اینی بینچس کے قیام کے لیے جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج تلق چیف جسٹس آف پاکستان یحیہ افریدی کی زیرے صدارت اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین خان شریک ہوں گے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نمائدہ پاکستان بار کانسل اختر حسین اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شبلی فراس فاروق ایچنائک شیخ آفتاب احمد اور روشند خوشید بروچہ بطور ممبر شرکت کریں گے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچس کے لیے ججز کی نامزدگی پر غور ہوگا ایک سال سے کہہ رہا تھا ٹرم کی واپسی ہوگی کال آسکتی ہے کہ دوست کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں مشاہد حسین سید کا بول یوز کے خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو میں کہنا تھا کہ ٹرم پہلا امریکی صدر ہے جس نے مرسے کشمیر پر سالس کا کردار ادا کرنے کا کہا وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف رد عمل میں بولے باز افرات کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے کہا جا رہا ہے کہ بانی پیچھوے کو کال کرنے والوں کے حوالے کیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کال پر انکار کرنے کی جورت نہیں کر سکتا نواز شریف نے تو کال کے ساتھ پانچ ارب ڈالر آفر کیا تھا اور اس سے انکار نہیں کیا ایٹمی دھماکہ بھی کیا عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں بیچ جنوری کو امریکہ میں اقتدار کی پور امن منتقلی ہوگی کیاملہ ہیریس کی شکست کے بعد امریکی صدر جوبائجن کا خطاب کہا کیاملہ ہیریس نے بہترین انتخابی مہم چلائی امریکی قوم نے جو انتخاب کیا ہم اسے قبول کرتے ہیں امریکی الیکٹورل سسٹم شفاف ہے جمہوریت میں عوام کی رائے ہمیشہ مقدم ہوتی ہے جنوب وزرستان کے علاقے کرامہ میں سیکیورٹی فورسز کے خارجی تحشدگردوں کے ساتھ جھڑا شدید فارنگ کا تباتہ پانچ خوارج جہانوں واصل ہو گئے دھرتی کے چار سفود بھی وطن پر قربان شہید ہونے والے نائب صوبیدار، طائب شاہ کا تعلق ٹانگ، لانس نائک گلاب زمان اور مضامل محمود کا تعلق زلہ کرک اور لانس نائک، حبیب اللہ کا تعلق اور اگزائی سے تھا آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں ایک لیرنس آپریشن جاری ہے وزیراعظم شہباد صریف اس ویقہ قومی اسمبلی آیا صادق کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین گورنر سندھ کا سیکیورٹی اہلکاروں کی شہدت پر خراج عقیدت وزیراعظم مراد علی شاہ کا لمحقین سے ہمدردی کا اظہار لاہور میں رات ہوتی ہی اسماغ ہی اسماغ دنیا کے عالود و تنین شہروں میں لاہور سب سے اوپر اسماغ کے باعث چار ڈیویزنز میں ماسک پہننا لازمیں قرار دے دیا گیا آئندہ تین روز صورتحال مزید بترین ہونے کا خدشہ لاہور سمیت پنجاب کے اٹھارہ ازلہ میں بارویں جماعت تک تعلیمی ادارے سترہ نومبر تک بن آن لائن تعلیم کا حکم نوچفیکیشن بھی جاری حماس اور حزباللہ کی مضاحمت کا مطلب اسرائیل کی شکست ہے ایرانی حمایت یافتہ گروپ چار دہائیوں سے اسرائیل کو پسپا کر رہے ہیں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایکس پیغام کہا اسرائیل نے حماس کو خاتم کرنا چاہا لیکن بچوں اور خواتین کا قتل عام کیا اسرائیل پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے دنیا نے فلسطین کے مسئل پر صرف مضمت کی اور کچھ نہیں کیا بڑی خواہشات لیکن مشکل حالات جیب میں چھ سو روپے نہیں چھ ہزار کی دوا کیسے خریدیں خودخوشی کا سامان بھی مہنگائے کا شکار عام آدمی کی زندگی بھی موت سے بتر ہے ہر گھر کی کہانی صرف بول کہانی میں چیکس لگے گا دیکھیں آج رات آٹھ بجے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ بولنیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی